اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر صالح اکبال کا اسلام قبول کیجئے آج ہماری مہمان شخصیت ہیں موسرمان ڈاکٹر صوفیہ عمر آپ پرنسپل ہیں ملتان کالجاب آرس بہت دینز اکری ایڈنورسٹی ملتان ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فن اور آرٹ یہ انسان کی حصے جمالیات کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس کی جتنی ضرورت آج ہمارے معاشرے کو ہے شاید ہی کبھی ہو جس قدر ہمارا ماحول خوبصورت ہوگا اسی طرح سے ہمیں روحانی تفقیم ملے گی اور یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے آج ہم موجود ہیں میں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ پرنسپل کالجاب آرس بہت دینز اکری ایڈنورسٹی ملتان میڈم صوفیہ عمر ساوک ساتھ میڈم سب سے پہلے تو ہم آپ کو آپ کے شکر دلار ہیں کہ آپ نے وقت دیا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا تعلیمی کیریئر کیسا رہا کہاں سے تعلیم حاصل کی اور ملتان کالجاب آرس تک کا سفر کیسا رہا اس سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دار کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ میں ہاں پہ تشریف لائے ہیں کیونکہ ہر کسی کو آرٹ اور فن کے بارے میں اس سان سے نہ تو پتا ہوتا ہے نہ ہی لگا ہوتا ہے تو یہ رجحان بہت کم ہے ہمارے معاشر میں اور اس کو بڑھانے کے لیے ہم کوشہ ہیں کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت اکتو زیادہ ہو گئے بلکہ لیکن جب پاکستان بنا تو دو ہی انسٹیٹوشنز پہ ایک پنجابی نیورسٹی کا آرٹس دیپارٹمنٹ جو اب کالج آف آرٹ این ڈیزائن ہے اور نیشنل کالج آف آرٹس تو اس کے بعد ہمارا یہ ملتان کالج آف آرٹس کا اجرا ہوا اس کے بعد پھر گجراب اور پھر بہاورپور مغیرہ اب مطلب ہے کہ لوگ اس چیز سے ہوا دستانات کے مارا دستان سylum پہ slavery کا واقعی بہتہ ہوا ہے مئیسی anecdote کہ انجینئرینگ یا دوکٹریوب bois ہوا مگ لوگون ڈاکٹرم تو ٹر Meth term ہمارے زمانے ہمارے زمانے میں بچے ساری لگیاں ساری دیئے بیچلرز کرتی تھیں اس سے پہلے میں نے ایف ایسی کیا میرے فادر کی بہت خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر ہوئی پاکستان رجان گئی ہے ایف ایسی سے حضور کرنی ہے میرے تینوں بہنیں تھیں بلکل نشتر کے گیٹ کے سامنے ہمارا آبائی گھر ہے نشتر کے بلکل جو بند گیٹ اس کے سامنے تو میرے ابو حربا مجھے کہتے تھے تینوں تیاں تب کے جان اس کے سامنے میں جو گیٹ تھا وہ اپنی ہوتا تھا اور اس کی دیواریں بڑی نیچے تھیں تو دیکھتے تھے صبح صبح سالی لڑکیوں نے کورس پہنے میں اور وہ جاہی ہیں تو ابو کی بڑی ایک فیسینیشن کی ایک بڑا ڈرین تھا بارہال وہ میری بڑی بہن نے پورا کیا ابو کی وہ خواہش تھی میری بڑی بہن کی کیا لائیت تھی کہ وہ جائم تو بارہال میرے پہ اسی طرح سے پریشن ان پورا خاندام کہ میری بڑی بڑی دائرنا وہاں واقلی دیواران میں نے بھائی صانمبر میں لیکن میں نے اپنی خواہش کی سامنے رکھتے ہوئے فسی کی اس میں نے نمبر کے بہت اچھے مئی آئے پری مئیڈکل لیا چھوٹی بہنیں نے اپنی ریپیٹ بھی کیا اس نے کوشش کی کہ چلیں ریپیٹ کر بھی لیکن وہ جس کا اٹتیچوٹ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا وہ بہت مشکل ہے اور جو ساری ملکی آگے آپ اس پروفیشن کو دراغ کرنا وہ بہت بہت مشکل ہے وہ بہت بہت ایک ڈیفکلٹ وہ آپ چیزیں سمجھ جاتی ہیں اس طرح پر تو صرف یہ تھا کہ شوک شوک یہ تھا کہ امی کیونکہ میری پینٹنگ کرتی تھی میرے ماموں کی طرف ننیال کی طرف خاص طور پر آرٹس کا مجھان روزاتا تھا وہ لوگ بسیکلی لاہور میں مائیگریٹ کر کے دہلی سے میری نانیم آئی تھی تو بسیکلی میرا رو جھان کی اسی طرف جبکہ دیال پورا ڈاکٹرز کا تھا بعد اگر ابو کے ساتھ سکرائی جھنگ را کر کے جیسے امی نے میری بہن سکورٹ کی بعد اب بھونے بھی سکورٹ شروع کرتی یہ نہیں مطلب اس کانی بھی چھانکت لے گا تو پھر انہوں نے سکورٹ شروع کرتی ایڈمیشن میں بہت دیکھت لی مجھے بیٹلرز میں ایڈمیشن نہیں مل رہا کیونکہ پہلے پری میڈیکل تھا تو ایڈمیشن ایڈمیشن میں ایک پاس فائن آرٹس ہونی چاہیے تو بڑی مشکل سے ریکوست کردے میں پیچولرز میں فائناس دلیا تو صائکولوجی سات رکھی تا کو نیٹا چلو گی تو کیلسی کلینکل صائکولوجی میں کردے دلیا گا امی نے کہا یہ بہتاق تو ہوتا ہے جس لیٹا کیا ہے یہ کچھ بڑی چالتی تا بحث بہتاقی تو تو ہم یک مجھے کو ممارز کردے اس کے بارے میں مسترز کیا یہاں پہ ملٹان میں مسترز اس لیول پہ اس طرف سے نہیں تھا یہ بات میں آپ کو نائیٹی ایٹ نائیٹی نائن کی بتا رہی ہوں میں لاہور چاہتے ہیں کہ پنجابی مستی میں میں نے اپلائی کیا اور انہوں نے نے ریفیوز کر دیا کہ آپ کو فرش کینڈیڈیڈیٹ نہیں ہے تو ہم آپ کا امیشن ہی لے سکتے ہیں بہت میڈیساڈ بھی بہت زیادہ کہ میں نے اتنی پیرنٹس کے ساتھ بھی اتنی زیادہ ایک سٹرگل کی اور سارا کچھ لاہور تک پہنچی دی اور اس ساتھ سے میرا ریفیوز ہو گیا نرکا جی آپ ایک سال دپلومہ کریں پھر ہم اگلے سال دیکھتے ہیں تو اگلے سال جب نیکسٹ یر آیا میں دپلومہ کر کے پھر اپلائے کیا پھر میرا کہ آپ فرش نہیں ہیں ہم آپ کو سید نہیں دے سکتے اس دوران نہور کالیج فر ویمن کے امیشنز بھی اوپن تھے تو میں نے وہاں پہ اپلائے کیا وہاں پہ نام آ گیا جس دن میری نانمہ نے جا کے فیس پہ کی اسی دن پنجاب انیورسٹی سے بھی کال آ دے کہ جی گورنمنٹ چینج ہوئی مشرف کی گورنمنٹوں نے نے کہا جی اوڑ نیو کا چکر خکم کریں سب کو تعلیم دے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وائز فیصلہ تھا بہت وائز فیصلہ ہے اور یہ کرنا چاہیے کہ عمر کی قیر تعلیم میں نہیں رکھنی چاہیے ہاں ان کے لنے سے کوئی سپیشل ہی کوئی کوئی یورپ میں بھی ہر کوئی ہے میرے سار ج میں بھی پی ایش تی کی تو میرے سار بزورگ لوگóg تھے جو سار سار سات ستر ساتر سال کے تھے اور وہ دون لیا پی ایش تی اگر میں پی ایش تی کون مٹہ پی مٹے کنکلٰ ، پی ایش تیی میں فرانس سے پھر جب میں میں پیمکان کیا کردی جو بار میں یہاں پہ جابر کر دی ممتان پل زفارت میں پہلے یہ ایک قولج ہمارا تحسیل چابر پہ تھا پہلے اسے لئے میں نے اسا لیکسرل کے لئے جوائن کر لیا پہلے اس سے پہلے میں نے دول گرامر میں پڑھا تھی رید 3-4 سالی گلانی صاحب ہوتے تھے اس کے شئرمین کے پرنسپل تھے ان کو میں نے ریکویسٹ کی ان کو ضرورت ہی یہاں پہ لیکن کیونکہ دپارمنٹ نیا نیا استیبیش ہوا تھا تو انہوں نے کہا خیر ہے آپ سلیکشن بورڈ کے تھو آپ آجیں یہاں میں نے جوائن کر لیا لیکن یہ کے کمی سی محسوس رہتی تھی کہ اس طرح سے گرپ نہیں تھا سبجیکٹ کے اوپر بہت ساری کمیہ لگتی تھی ہیں تھیوری اتنی سراغ نہیں تھی ساتھ ساتھ میں کوشش کرتی رہی کچھ زندگی کے حالات ایسے ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے بھی کچھ حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ میں میرا دجھان باہر جانے کی طرف کا ہو گیا میں نے کہا نہیں یہاں پہ نہیں پاکستان نہیں رہنا میں باہر جانے میں نے رہنا ہی نہیں میرا مطلب بھی ارتھانتا ہے کہ میں ایمیں مائی ویٹ کر جانا کیا کسی بھی دوسرے اور میں پاکستان میں نہیں کیونکہ میں بہت ساری کاریزہ میں بہت ہاں کے لئے پہ لوگوں کے روئے کے بارے بہت ساتھ کیا سمیتے ہیں جو ٹی ویڈی کی چیز عوال握 کی مطابی بلکل بلکل اس وجہ سے میں بہت معای کتے ہیں ایک باہر دہیا کہ یہ وہاں سے پیے بی اپنی تر لیا پھر دوبارہ آتی لیہی اللہ تعالیٰ کی ہے میرے تھی دیکھا کہ میں مجھے اس پر آنے گا لیکن یہ کہ اچھے سے مجھے اچھے سکولاشپ ملا اور اس کا اولی أحد ہے جس نے فائن آٹس پرائے کیا تھا میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے لیکن ان کا نہیں ہوا اور اس وقت میرا انٹرビュー ہوا تو انہوں نے کہا کہ you know what you are going to do میں نے کہا yes I am pretty sure that what I am going to do اور کس تاں سے میں اس پر آنے گا تو جو میرا انٹرビュ رہے تھے انہوں نے کہا کہ no you don't know because the language will be the biggest barrier کیسے اس کو مناز کریں؟ آپ کیسے اس کو مناز کریں؟ آپ اس کے ٹھیک پروں کو معلوم نہیں ہیں تو تو بھی رہا کے دیپلوم میں کیا اب کو معلوم کرنے کیا کہ کسی سے شروع ہو گیا تھا اچھے یہ کیا کہ اس کے بعد سنوی前 سے 9 مہمیت دیکھا ہمیں ، نو が اسطحان جز سے پہلے کورس میں ایک دیکھا。 سوق رہنے سے موسیقی کرس کیا ، خوبصور کرس سے پہلے ہوجی استdish GUPs ت astronomical کی ضروری کو پہلے ہوئے تھے، shifts FIFTEندھ میں ایک عمیت اچھوڑикаہ نے ہنا noisesہر دیکھا سا ہوتا تھا وہ بہت ہی آج vibrant anใade سلام اپ موکкую کو اپنی 찾ou تھا صINA مکل蹱ہ آجھم ہم مجھے ہیں ایرکوت باٹھتے ہیں آپ ان اپنے محل رہے ہیں آپ کو واقعی اپنے محل رہے ہیں آپ اس کے عادل شغل رہے ہیں آمینہ جنگل آخر رہے ہیں ان لوگوں کو بہت نہیں سکتا اس کے عادل شغل رہے ہیں موضوع کیا تھا میڈم آپ کا میرا پینٹنگ کا موضوع تھا میرا پینٹنگ کا موضوع تھا کہ پاکستان میں اور یورپ میں جو سکائے ہیں وہ کس طرح سے دیا جاتا ہے اور سکائے وہ واحد چیز تھی جو یورپ میں جس میں مجھے ایک پناہ ملی کیونکہ سوائے آسمان کے کچھ بھی سیم نہیں تھا زمین سیم نہیں تھی کلچر نہیں لینگویج نہیں تو میرا جو کمفرڈ زون تھا کیونکہ جب میں آسمان کی طرف دیکھتی تھی جیسے ایک چھتری ہے اور پوری دنیا میں بکی یہی چھتری ہے تو ایک سیچالیتی کا بھی حساس ایک اپنائیت کا بھی حساس تو پہلی پینٹنگ میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس ٹوپک پر کام کروں میرے پرسر نے کہا بس گوہا ہے سٹوک لگاو اور دیکھو کہ کیا نکلتا ہے تو وہ ملتان تیلالانتی کا ٹوپک جو میری پہلی پینٹنگ بنی یہ دمانے میں یہاں سور کاندھی آیا کتی تھی تو وہی پہلی پینٹنگ میری اور میں دکھاؤں گی آپ کو وہ پہلی پینٹنگ تھی جو میرے ہاں سے لکھی تو جب میں پرسر کے پاس لے گئے تو اس میں کہا بس ٹوپک اس ٹوپک اس ٹوپک اس ٹوپک اور اتفاق کی میری خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ٹوپک اس ٹوپک پر اس طرح سے کام ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ ٹوپک میں آپ کو وہی سبچیکٹ لینے ہوتے ہیں کہ جس تو اس ٹوپک کام نہ ہو اور ٹوپک پہلے کسی میں نہ لکھا ہو تو اس ٹوپک تھا وہ بہت کم ایکسپلوڈ ہوا اس کی کمپیلٹیو سٹڈی بھی تھی ایسٹ اور ریسٹ ہی وہاں ایکسپلوڈ ہی نہیں تھے تو ایونچلی یہ میرا ٹوپک بن گیا اس کے علاوہ آپ کی تعلیمی کی ایڈین میں آپ کی ایچیویمنٹس جیسے آپ کی تفاہیر بنی ہوئی کیا آپ کی تفاہیر بنی ہوئی میں نے تقریباً اس وقت تک 8-9 میں سولو ایڈیویشن کر چکے میں نے فرانس میں بہت کامیاب اور بہت اچھی ایک سولو ایڈیویشن کی جس پہ مجھے مجھے ایک اپریسیشن اور خیریاں کا جو مانسیوں ہیں وہ مجھے پی ایشٹی میں ملا اور اس میں مجھے مجھے میرا پرسیر کہتا تھا کہ تمہاری پی ایشٹی گو گئی ہے آپ شکریہ مجھے پی ایشٹی گو گئی ہے آپ شکریہ نے کامیاب کیا ہے وہ بہت ایشٹی گو گئی ہے ایک گرلڈ ایڈیو ایڈیو اس لیڈیوی کا جس پہ مرا پر تصوری نہیں کھ ہے اپنپنٹنگز بھی ہیں ان کو سکیں گی لیکن وہ بہت کامیاب رسول ایڈیویشن کی اور اس کے بعد میں پاکستان ایڈیویشن میں شکریہ ملتان چیمبر او کومرس اس وقت محتار شیخ این فرانس میں مجھے ایگزیبیشن کی انہوں نے مجھے اجازت دی سارا ویلکم کیا وہ میری ایک بہت زبردست ایگزیبیشن گئی تھی اور نیر بھی اس سے مجھے بہت بوسٹ ہوئی بہت زیادہ لوگوں نے مجھے اپیسیٹ کیا میرے پینٹنگ کو کام کو پچھے اس بھی کی تو وہ ایک واحد ایگزیبیشن ہے اس میں بہت کامیابی میڈم بیسی پرنسپل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کتے کے نوجوانوں کا جس میں بچے اور بچے شامل ہیں وہ کس قدر ایڈان ہے آرٹ کی طرف یعنی فن کی طرف یعنی سابری کو تکھنے کی طرف ہمارے پاس جب بچے ایڈمیشن کے لی آتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت کم سٹیورنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو صحیح معنیت پر پتا ہوتا ہے کہ what is fine arts what is graphic design what is the difference between the two and what is architecture ان کے جو perceptions یا concepts clear نہیں ہوتے ہیں تو ہم ان کو انٹرویو میں help بھی کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے کی کیا ڈیفرنسز ہیں پہلے سکول لیول پہ اور کالیج لیول پہ fine arts ہوتا تھا لیکن with the passage of time وزائے سے یہ مجھان بڑھتا یہ decline کی طرف چلا گیا اب یہ ہے کہ بہت سارے سکولوں نے fine arts کی کیلئے ایک مہنگا شور ہے obviously آپ کو colors چاہیئے آپ کو canvas چاہیئے ہر روز کا اگر آپ ایک ہمارے جیسے ارس کالیج میں ہر روز کا فرچہ آپ کا ڈیرھ سو ڈو سو ڈین سو مدد کہیں نہیں جاتا کیونکہ آپ نے چیز نے پرچیز کرنی ہے آپ کو material چاہیئے تو یہ decline ہوا بالکل ہی اب تو ناپیاد ہوتا جا رہا ہے hardly کسی آپ دیکھیں کالیجز میں یا کہیں پہ آپ کو fine arts کا شبہ نظر آئے گا تو میرا خیامت تو ان کو government level پہ بھی government کو سپورٹ کر کے کہ بھی material کو کچھ سستا کر کے کچھ سپیشل ایسے جیسے ایسے کانتین ہیں خاص اور پہ ایسے سٹیشنری شاکس ہیں جو عام مارکیٹ سے کم پیسوں پر بچوں کو فیسیلی کرتے ہیں material دیتے ہیں اگر ایسا کچھ کچھ ستاپ بن جائے تو تو ستوڑیں گے زیادہ انکرے جاؤں بالکل انکرے جاؤں گے اور ان کو صحیح گائیڈ صحیح گائیڈ کیا جائے کہ آفتر گریڈویٹنگ فرم هیئر آپ کی انٹیک کہاں ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جاؤں نہیں ملے گی ویسے اندر کیا سپو بنتا ہے مارکیٹ میں آپ یہ دیکھیں ٹیکسٹائیل میں دیکھیں آپ ٹیکسٹائیل کے جتنی ڈیزائن دپارٹمنٹس ہیں ٹی وی میں جا سکتے ہیں ٹی وی میں جا سکتے ہیں فیلم میکنگ میں جا سکتے ہیں پرٹیکولئی اس میں یہ کہ ان سب جیٹسکونوں نے پڑھا ہوا ہو گرافک دیزائن کا تھی ہے کہ جہاں تہیں لوگو ہے جہاں تہیں بھی دیزائنگ ہے جس بھی شعبے میں دیزائنگ ہے پروڈک دیزائنگ ہے فنیچر دیزائنگ ہے آپ کی بڑی بڑی فارمز ہیں ٹی اے ہیں پرائیویٹ ہیں سمی پرائیویٹ ہیں جو بھی پیرز بنتے ہیں دیزائنگ ہے ہر چیز میں جو زاہر ہے اچھی لگتی ہے اور ایک اسثیتیکس جو آپ کی دیوالک ہو جاتی ہے جیسے انٹیر ڈیکوریشن کا شعبہ ہے یا پھر یہ فیشن ڈیزائن کا شعبہ ہے تو اس میں کہیں بھی جہاں تہیں دھنگوں کا امتزاج ہے بلکہ آپ سٹورنٹ سکوپ بنا سکتے ہیں میڈم کے اس کالج میں کون کون سے کورسز کرایا جا رہے ہیں ہم لوگ اس وقت تین میجر کورسز دو تو ہمارے بہت ہی پرانے کورسز ہیں جو شروع ہوا ہی کالج ان کی بیس پر تھا ایک تو فائن آرس اور گرافک دیزائن کی دیزائن جو بیٹل اور ڈیزائن بھی کرتے ہیں ابھی ریسنٹی 2012 میں آرکیٹیکچر کا اس اپنے سٹارٹ وارس میں کچھ ہوئی پیچیدیاں ہیں اللہ تعالی کرے گا ہم لگے ہیں کہ ہمیں موگی ایتریٹیشن وغیرہ کا ایشو ہے کچھ سال ہو جائے گا تو 3 اس پر ہم موگی ایشو ہے 4 سالہ موگی ایشو ہے 4 سالہ موگی ایشو ہے موگی ایشو ہے کس طرح سے آپ مرشے دناتے ہیں کیا لیاورس ہو سکتے ہیں پھر اس کے پر جو فرانگ ہے وہ کس طرح پر ہو سکتا ہے الیویشنز کیسے ہو سکتا ہے پھر تھیسز کے ٹائم پر انہوں نے ایک مجر سبجیک کو چوز کرنا ہوتا ہے ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کلاسیکل کو آپٹ کریں سمی کلاسیکل کو اپٹ کریں یا وہ چوٹی کونٹیپرلی اور نیو اس کے پر کام کریں جوسٹیس کے اوپر یا جزائنز کے اوپر درستر یہ فرمائی گی کہ کب کائن ہوا؟ اپنے آرصہ ہو گیا اس کو 2003-04 میں اس کی بنیاد ادھر کی گئی اس تین پر ڈاکٹر زکرالولا تھے غلام صفحہ چوڑری صاحب جو تھے ہمارے وائس چانسر تھے بہاؤنج جپرین اونسٹری کے اس کے بعد پر بھٹی صاحب جوزف اکار علی جوزف اکار علی ملتان کے پہچان بلکل اور وہ اس تین پر ہوتے تھے در پیلٹنگ میں وہ تھے اور ساتھ ان کے سائی ڈاکٹر صاحب ہمارے سائکولوجی دیپارٹمنٹ کے سینئر موسٹ فیکلٹی ممبر ہیں اس ٹائن پر یہ چار پانچ لوگ سے خالد مقبول صاحب جو تھے ان کا بڑا ہاتھ ہے اس دیپارٹمنٹ کو جو تھے گورنر سے پنجاب انہوں نے بہت ہیلپ کی مقاعدہ طور پر اس کو فنڈنگ بھی کی اور پرومورٹی کیا بلڈنگ بھی بنوانے میں ان کا بہت ہاتھ ہے اچھے درستر میں یہ فرمائی جیسے آپ نے بتایا کہ دو ہزار دو تین سے یہ شروع ہوئا ہے اس دوران بچوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو ان کو رسات سوارت دیا گیا ہوگا یہ جو خطہ ہے ملتان اس کی اپنی تاریخ ہے تحلیب اور ثقافت ہے اس حوالے سے بھی رسات سوارت یا آپ کا بچوں نے کچھ کیا ملکل بچوں نے اس لیول پر جو تیسیس کے سبجیکس اس میں بہت ساری پینٹنگ ایسی انہوں نے بنائی جو عماراتہ خطری بن جمنش ہو گئی ہیں ختم ہو رہی ہیں ابولش ہو گئی ہیں اور اصل میں تو پی ایش ٹی ہے یہاں پہ علمیاں تھوڑا سا یہ رہے کیونکہ ہمیں اس طرح سے سپورٹ نہیں ملی آرٹس کاللج کی وجہ سے کہ ہم اس میں بہت سارے نیو سبجیکس یا نیو کورسز اس میں جو بیوز کرتے ہیں کوشش کرنے لگے میں پسنلی طور پر بھی بہت کوشش کریں کیونکہ یہاں پہ ماسٹرز پی ایش ٹی لیبل کا کوئی نہ کوئی پروگرام شروع ہو جائے کیونکہ جو اصل رسرچ ہوتی ہے وہ پی ایش ٹی لیبل پہ ہوتی ہے پی ایش ٹی سے پہلے ماسٹر لیبل پہ ماسٹرز پہ اپس کلیٹ ہو گیا پھر یہ بیچولرز کیا آپ کا اس میں زم ہو گیا جو بیچولرز لیبل پہ جتنا بچے کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا اورینٹل آرٹ اس پہ بچوں نے کام کیا تو بسلیاں بنائیں اور اس کو یہاں پہ بلکل پرانی در مغل سٹائل میں اس کو کرنے کی کوشش کی زیادہ کام کرتے ہیں بچے جو ہمارا کام کرتے ہیں جو ہمارا کام کرتے ہیں یورپین سٹائل آف پینٹنگ ہے جس میں ہم کینلس کرتے ہیں آئل پینٹس کرتے ہیں تو نئے میڈیمز کو بھی لیکن ایکسپلور کرتے ہیں لیکن اس طرح سے رسرچ نہیں ہے جس طرح سے ٹی لیبل پہ بہت دیپ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہاں دعا کرتے ہیں دعا کریں کہ وہ میری زندگی میں تو ہمی چکم بھی لگتا ہے میں سمجھوں گی کہ میں سرک رو ہو گیا اگر میں یہاں پہ بیشتر پیل کرتے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا درداروک میں ایسا شعبہ ہے جس میں امیلی محارت کیوری تساہب یہاں کندے والے تعلوموں کے لئے کئی ورکشافت کا انتبایا ہے بلکل ابھی ریسنٹلی ہم نے دو ورکشوپس کذائی تھی جس میں ہم نے نکاش عبدالرحمن جن کا نام نیشنلی اور انٹرنیشنلی دونوں کو بہت ریناؤنڈ ہے ان کو بلایا اور ہم ٹائم ٹائم کرتے رہتے ہیں پھر مریم ملفان ہے جنہوں نے یوکے میں اور یورپ میں ان کی بلکی ایتر چائنا کے موزیوم میں یہاں تک کے لگی وہ جم داری تھی تو میں نے کہا یہ بڑے ازاد کی بات ہے کہ مالک مغلیہ دور کا جو فن ہے وہ اتنا پسند کیا جاتا ہے اور اس میں اب مکتب اتنی جدد آگئی ہے اتنی کانٹنپوری اس میں سبجیکٹس ہیں کہ بہت وارس آپ کا تاکلیک ہے تو ان سے پھر ہم نے ریکویسٹ کی تھی وہ اتفاق سے آئی نہیں تھی یونائیٹڈ فنگم سے ان سے ہم نے بچوں کی ایک ورکشوپ پین اکارت کر بایا جس جنہوں نے وصلی دوبارہ سب بنانا سکھانا سارا کچھ انہوں نے کام کیا یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے جیسے فٹوگرفی کی ہم کرتے رہتے ہیں فلم میکنگ کی اپنے سبجیکٹس ہمارے پاس نہیں ہیں اس وقت کے علم میں ان کی بھی ہم برکشاپ کراتے ہیں پورٹری کی کرواتے ہیں ایسرامیکس کی ہمارے پاس کلینز وغیرہ بھی ہیں یہاں اس کتے کے اعلوم اور فنون ہے نکاشی کامل سکن کے اوپر بچوں کے ساتھ کام کروایا جو کامل سکن کے بچوں کے ساتھ کامل سکن کے اوپر بسی کلی نکاشی تبائی ان کو سارا طریقہ بتایا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنا سان دوسرے کو ٹرانسفر کریں منتقل کریں کیونکہ ہر کسی میں اتنا پوٹینشل یار کہنے کہ اتنا حوصلہ نہیں ہوتا ہے تو استادوں کو اس لئے میرا فرار میں ہمارے دین کے ساتھ سے بہت بڑا رتبائی سے بھی بیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کا نچوڑ اور اپنا منتقل کرتے ہیں اور یہ آسان موسیقی موسیقی